ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایزی ای ڈی ای ساورٹ ویر کے اندر سکیمیٹک ڈائگرام بنانے کے بعد سکیمیٹک ڈائگرام کو پی سی بھی لی آؤٹ میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں میں نے ایل ایم 386 آڈیو ایمٹی فائر کی سکیمیٹک ڈائگرام بنائی تھی اگر آپ کو سکیمیٹک ڈائگرام بنانی نہیں آتی تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس آورٹ ویر کے اندر سکیمیٹک ڈائگرام کو بنایا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں اسی سکیمیٹک ڈائگرام کو پی سی بھی لی آؤٹ کے اندر کنورٹ کریں گے اور ایک مکمل پی سی بھی لی آؤٹ ڈیزائن کریں گے سرگیٹ کی تو چلیئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینٹس اب سے پہلے آپ نے گوگل کروم کو اوپن کر لینا ہے یہاں پر آ کر آپ نے ایزی ای ڈی ا کو اوپن کر لینا ہے ایزی ای ڈی ا اوپن کرنے کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پر اسی طرح سے لاغ ان کر لینا ہے اور ایزی ای ڈی ا ڈی ڈیزائنر کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد جتنے بھی آپ کے ریسنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ یہاں پر سیب ہوئے ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا ریسنٹ پروجیکٹ تھا LM386 mini audio amplifier اور یہاں پر لکھا ہوا ہے sheet 1 تو میں اس کے اوپر ڈبل کلک کروں گا تو یہ میرا پروجیکٹ اوپن ہو جائے گا تو یہ ہے وہ schematic diagram جو کہ میں نے last video کے اندر بنائی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے یہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو description میں دیئے گئے لنک سے آپ وہ والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر میں نے یہ schematic diagram prepare کی تھی اب ہم اس کو simply schematic diagram کو pcb layout کے اندر convert کریں گے تو simply pcb layout میں convert کرنے کے لیے یہاں پر ایک option ہے convert to pcb آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر no keep going کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس یہ rectangle آگیا ہے اس rectangle کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا circuit ہے جس کے اندر اندر ہم نے اپنے سارے components کو arrange کرنا ہے اور اس کا اگر آپ نے actual size دیکھنا ہے تو آپ نے یہاں سے اس کو 100 کے اوپر رکھ لینا ہے تو یہ ہمارے پاس circuit کا actual size جو ہوگا وہ show کرے گا تو یہاں پر اب میں کیا کروں گا اگر آپ اس کو zoom کرنا چاہیں تو zoom بھی کر سکتے ہیں اور zoom out کرنا چاہیں تو zoom out بھی کر سکتے ہیں اب سارے کے سارے جو components ہیں ان کو میں یہاں پر arrange کر لوں گا تو فرنس یہاں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارے کے سارے components کو اس rectangle کے اندر arrange کر لیا ہے یہ ہمارے پاس DC input ہے یہ ہمارے پاس audio input ہے اور یہ ہمارے پاس output ہے اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمارے positive اور negative ہیں ان کو ہم نے یہاں پر mention کر دینا ہے تو یہاں پر میں simply جب بھی arrow لے کر آوں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا show کر رہا ہے ground تو میں یہاں پر text لکھ لوں گا minus اور plus اور یہاں پر DC input ہے تو یہاں پر میں لے کر آوں گا arrow یہ ground show کر رہا ہے اس میں یہ ہمارا negative ہے اور یہ ہمارا positive ہے اور آڈیو انپوٹ پہ بھی یہاں پر لے کر آؤں گا تو یہ LM386 شو کر رہی ہے اسمین کہ یہ ہمارا پوزیٹیو ہے اور یہ ہماری گراؤنڈ ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو آٹو راوٹر رن کر لیتے ہیں آٹو راوٹر رن کرنے کے لیے آپ نے سمپلی یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ایک option آرہی ہے آٹو راوٹر کی یہاں پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے راوٹر لیئر جو ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں سنگل لیئر پی سی بھی بناؤں گا تو میں یہاں سے ٹاپ لیئر کو ڈیسیبل کر دوں گا تو یہاں سے میں نے انلی باٹم لیئر کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور اب میں یہاں سے جو ٹریک ویڈت ہے اس کو تھوڑا سا انکریز کر لیتا ہوں تھٹی راک لیتا ہوں اور یہاں سے اس کو رن کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ نے ایک چیز چیک کر لینا ہے کہ کوئی بھی آپ کا ٹریک فیل تو نہیں ہوا سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ٹریکس ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ ٹریکس ہمارے فیل ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہمارا ساوٹ ویر ہوتا ہے وہ یہاں پر شو کر دیتا ہے کہ آپ کے کتنے ٹریکس فیل ہوئے ہیں تو ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیل کے آگے لکھا ہوئے زیرو میرا کوئی بھی کنیکشن مس نہیں ہوا اور سارے کے سارے کمپلیٹ کے آگے بھی لکھا ہوئے ہنڈر پرسنٹ تو یہاں سے اب ہم اکے کر دیتے ہیں تو یہ جو ہمارا ساوٹ ویر ہے اس نے ہمارے سارے کے سارے ٹریکس جو ہیں وہ ہمیں بنا کر دے دی ہیں اس کے بعد اگر آپ تھوڑی سی امپروومنٹ کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ اپنے ٹریکس کو مینولی بھی ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس بھی ٹریک کو آپ نے ایڈجیسٹ کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے اور ایسے آپ اس کو ڈریک کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں ٹریکس بہت ہی نزدیک ہیں اگر میں سولڈرنگ کروں گا تو یہ شوٹ بھی ہو سکتے ہیں اس لیے میں ان کو تھوڑا سا دور کر لوں گا دور کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب میں سولڈرنگ کروں گا تو مجھے آسانی ہوگی شوٹ نہیں ہوں گے ٹریکس آپس میں تو فرنڈزی اے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے ٹریک جو ہے جس کے بعد ہم نے کیا کریا کیا یہاں پر جو جو بھیdedی چلے کے بڑھ university و על پر میںے رکھر پائی سکتے ہیں یہاں پر ایڈجیسٹ کرنا تو یہاں تھی ہے ہماری گراؤünڈ تو میں سمیلی ٹیسٹ کے اوپر ڈبل کلک کروں گا مائنس سپیس پلس تو یہ ہماری نیگٹیو ہے اور یہ ہماری پوزٹیو ہے آؤٹپوٹ کی اسی طرح ڈی سی انپوٹ جو ہے اس کے آگے بھی ہم پوزٹیو اور نیگٹیو کو منشن کریں گے یہ ہماری گراؤنڈ اور یہ پوزٹیو اس کے بعد آڈیو انپوٹ کے آگے بھی ہم پوزٹیو اور نیگٹیو کو منشن کریں گے تو یہ ہمارا سرکیٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ ڈی سی انپوٹ مائنس پلس یہ ہمارے پاس آڈیو انپوٹ مائنس پلس اور یہ ہمارے پاس آؤٹپوٹ آگی نیگٹیو اور پوزٹیو ڈی سی انپوٹ جو ہوگی ہماری وہ ڈی سی فائی وولٹ ہوگی تو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں ڈی سی فائی وولٹ یہ ہمارے پاس ڈی سی فائی وولٹ ہے یہ ہمارے پاس آڈیو انپوٹ ہے اور یہ ہمارے پاس آڈیو آؤٹپوٹ ہے جہاں پر ہم اپنے سپیکر کو کنیکٹ کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ بوٹم لیئر پر اپنا نام منشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے بوٹم لیئر کو سیلیکٹ کر لوں گا اور یہاں پر ٹیکسٹ کے اوپر آ کر کلک کروں گا اور یہاں پر آ کر میں کلک کر دوں گا اس کے بعد میں یہاں ڈبل کلک کر کے یہاں پر لکھ لیتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کا نام جو کہ ہے ٹی ٹیک ٹیک ٹرونکس اور اب میں اس کو تھوڑا سا اس کا سائز جو ہے وہ ایڈجیسٹ کر لیتا ہوں تو ہائٹ میں اس کی کر لیتا ہوں فورٹی اور لائن ویڈھ ہم ایٹ ہی رکھ لیتے ہیں تو یہ ہمارا سرکیٹ جو ہے وہ اب ریڈی ہے اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے سیئب کر دیں گے تو اس آورٹ پر میں اگر آپ اس کا فوٹو ویو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کلک کریں گے فوٹو ویو کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس سرکیٹ کی ٹاپ سائیڈ ہے اور یہ ہمارے پاس سرکیٹ کی باٹم سائیڈ ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر آ کر ایکسپورٹ کی اوپر جائیں گے اور یہاں سے پی ڈی ای فائل کو ایکسپورٹ کریں گے اب ہمیں یہاں پر دو چیزیں چاہیے ایک ہمیں چاہیے باٹم لیئر اور دوسری ہمیں چاہیے top silk layer top silk layer کہتے ہیں اس print کو جو کہ یہاں آپ photo view میں دیکھ سکتے ہیں اگر میں آپ کو top side دکھاؤں تو یہ جو آپ کو رائٹنگ نظر آ رہی ہے capacitor ہے یہ 220 uf ہے یہ جو رائٹنگ آپ کو complete designing اور رائٹنگ نظر آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں top silk layer اور اگر میں اس کو bottom side سے دکھاؤں تو یہ جو سارے کا سارا آپ کو copper نظر آ رہا ہے جس سے connection ہوئے ہوئے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں bottom layer تو اب simply مجھے یہاں سے دو چیزیں چاہیے ایک bottom layer اور top silk layer تو سب سے پہلے میں کیا کروں گا کہ pcb کے اوپر آؤں گا یہاں پر جاؤں گا export کروں گا سب سے پہلے میں bottom layer export کروں گا اور باقی سب چیزوں کو میں uncheck کر دوں گا اور یہاں سے میں holes کو بھی tick کر دوں گا کیونکہ کہاں کہاں پر میں نے holes کرنے یہ بھی چیز مجھے چاہیے تو یہاں پر simply export کے اوپر click کریں گے اور یہ ہمارے پاس جو pdf file آ چکی ہے یہ ہمارے پاس bottom layer کا print ہے جس کو ہم toner transfer paper کے اوپر print نکال کر اپنی pcb کو ready کریں گے اس کے بعد ہمیں top silk layer کا print چاہیے جس کی مدد سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کہاں پر ہم نے IC لگانی ہے کون سا ہمارا audio input کا connector ہے اور کون سا ہمارا audio output کا connector ہے تو اس کے لیے میں simply یہاں export کے اوپر جاؤں گا pdf کے اوپر جاؤں گا اور یہاں سے میں top silk layer کو select کروں گا اور top layer کو بھی uncheck کر دیں گے اور یہاں سے holes کو اور یہاں سے ہم export کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس دوسری file export ہو چکی ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس top silk layer کا print بھی آ گیا ہے اب نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے pcb کو practically بنانا ہے toner transfer paper کے اوپر ہم یہ دونوں prints نکالیں گے top silk layer کا print بھی اور bottom layer کا print بھی یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس top silk layer کا print ہے یہ ہمیں سیدھا نظر آ رہا ہے نکالیں گے تاکہ جب ہم اس print کو toner transfer paper کے ذریعے اپنی pcb کے اوپر transfer کریں تو transfer ہونے کے بعد یہ print ہمیں سیدھا نظر آئے جبکہ جو bottom layer کا print ہے اس کو ہم as it is نکالیں گے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ mirror ہوا ہوئے automatically یہ t-tech electronics جو میں نے لکھا تھا یہ آپ کو یہاں پر الٹا نظر آ رہا ہے تو bottom layer کو ہم as it is print نکالیں گے اور top silk layer کو ہم mirror کر کے toner transfer paper کے اوپر یہ دونوں print نکالیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی pcb کو practically بنائیں گے تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے top silk layer کو mirror کرنا ہے اور کس طرح سے print نکال کے pcb کو practically بنانا ہے اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پرس کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے تھانکس فاروا دیس ویڈیو موسیقی